تو جب ہر انسان کے بارے میں ہر وقت یہ توقع ہے کہ یہ توبہ کر سکتا ہے تو پھر کسی بھی انسان کو مسلم کافر حقیر سمجھنے کی کا کوئی جواز ہے آج وہ یہ کر رہا ہے وہ رات کو توبہ کر لے وہ کل توبہ کر لے وہ موت کے آخری لمحے میں توبہ کر لے تو میری حقارت تو مجھے گرا دے گی اور وہ جنت کے مزے کر رہا ہے تو رمضان میں داخل ہونے کے لیے دوسری تیاری یہ ہے کہ اپنے دل کو سب کی نفرت سے صاف کر جائے اللہ نے میرے نبی زکالست آلے ہیں بے مصحفہ میرے نبی آپ ان کے اوپر کوئی ٹھیکے دار نہیں ہیں یہ میرا کام ہے بس آپ اپنا پیغام پہنچائیں تو آپ اس پیغام پہنچانے میں سامنے کون تھے کافر اور آپ دیکھ رہے تھے اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا یہ تو آپ اللہ نے نظر دی تھی پھر بھی آپ نے اس کی اتنی منتیں کی ہیں ابو جہل آپ نے کہا میری امت کا فرون ابو جہل ہے اور موسیٰ کے فرون سے بڑا فرون ہے کہ موسیٰ کے فرون میں مرتے وقت توبہ کرتا ہوں اور اس امت کے فرون نے کہا گردن ذرا نیچے سے کٹنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کسی سردار کی گردن آپ نے اس کے گھر کے اتنے چکر لگائے جس کے بارے میں جانتے تھے نصیب میں ادائی نہیں ہے کہ وہ کہنے لگا اے محمد بس کر دیں ہم قیامت کے دن گواہی دے دیں گے کہ تُو نے ہمیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اب بس کر دیں اب دیکھتے ہیں نہیں جو مریض لا علاج ہوتا اور ڈاکٹر کہتے ہیں اب لے جائے اس کا کوئی علاج نہیں اس کو ہسپٹل سے فرق کر دیتے ہیں گھر لے جائیں کوئی علاج نہیں اور میرے نبی دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں پھر بھی اب اس کی منت کرتے جائے رہے ہیں کرتے جائے رہے ہیں کاش ہم تھوڑا سیرت کو بھی پڑھتے ہیں پھر مجھے خاجہ صاحب یاد آجاتے ہیں سکھریت روش منصورینوں ان تھپرک کنز قدورینوں ہا دی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کفایہ کافیہ وزن شیعر کی وجہ سے ہا دی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کرپرز شرع وقایہ ایو دل قرآن کتاب تو دوسرا کام سامین اور آپ حاضرین کہ ہم اوروں کی نفرت سے بھی دل کو صاف کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہمیں معاف کرو ہم ہر ایک کے لیے یہی چاہیں کہ اللہ اس کو معاف کرو جس کو میرے نبی دیکھنا نہیں چاہتے تھے حضرت حمزہ کاتل ویش اللہ نے ایمان دے تھا اور بات لمبی ہو رہی لیکن یہ چونکہ ہمارے دل نفرتوں سے بھر چکے ہیں اور بہت مبارک مہینہ ہے اور المشاہن کی بخشش نہیں ہوتی پورے رمضان میں جس کے دل میں نفرت ہو کسی کی بخشش نہیں ہوتی اور اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے چند آدمیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا جہاں ملیں قتل کر دو چاہے وہ بیت اللہ کے پردے کے اندر بھی ان میں ایک عبداللہ بن ابی سرحہ بھی ہیں اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں واشی بھی ہے تو وہ سترہ تھے تین عورتیں چودہ مرد اس میں سے تیرہ کو ہدایت نصیب ہوئی اور دو قتل ہوئے اور دو کا پتہ ہی نہ چلا رہا ہے عبداللہ بن ابی سرحہ یہ حضرت عثمان کے خالہ ذات تو وہ ان کو سفارشی بنایا ہے اب وہ اندر سے تائب ہو چکے ہیں نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے توبہ کرتا ہے آپ اس سے بیعت لے لیں کلمہ پڑھا لیں تو آپ اس سے سر چکائے بیٹھے لیں پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے توبہ کرتا ہے آپ اس کو کلمہ پڑھا لیں پھر کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے توبہ کرتا ہے آپ اس سے کلمہ پڑھا لیں تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور بیعت لے کر فرمایا تم میں کوئی سمجھدار نہیں بیٹھا تھا جو اس کی گردن اڑا دیتا تم دیکھنی رہے تھے کہ میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہا تھا تو تم سمجھے کیوں نہ اس کی گردن کیوں نہ اڑا آئے کہ یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں چلا آپ ہمیں اشارہ کر دیتے ہیں اور انہوں نے فرمایا نبی خیانت نہیں کرتا ہے نبی میں خیانت نہیں ہوتی کہ میں ادھر ہاتھ بڑھوں ادھر تمہیں اشارہ یہ نبی کی شان سے پاک میں قربان جمع اس کی رحمت پر اور موت کیسے آئی کہ مصر کے گورنر بنائے گئے حضرت عمر کے زمانے حضرت عثمان کے زمانے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے نماز کے بعد ایک طرف سلام پھر السلام علیکم ورحمت اللہ اور دوسری طرف پھرنے سے پہلی گر کے انتقال انہوں نے کہا تو صحابی ہونا ہی کافی تھا لیکن اگن موت کیسے تو جب اللہ فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ کے نبی تین دفعہ رکے رہے پھر آپ نے بیعت لی تو لہٰذا میرے عزیزو سامین حاضرین سب سے دل صاف کرتے ہیں سب سے نیت کرتے ہیں میری جو تم میرے بچے بیٹھے ہو میں اب اس عمر میں میں تم سے کیا فخر کروں گا میرے سر کے درد کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں سارا دن اس بدبخت سے لڑتا ہوں کبھی ادھر سے کمی آتی ہے یہ نہیں کہ کمی آئے گی نہیں کبھی ادھر سے نفرت آتی ادھر سے کمی آتی اور میں جھاڑو لے گا اسے صاف کرتا رہتا ہوں کرتا رہتا ہوں یا اللہ میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں سوتے ہو میں کہتا ہوں یا اللہ میرے دل میں کسی کا پغض نہیں میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا صاف کیا آپ کو پتہ جب آدمی مشہور ہوتا ہے تو محبت کرنے والوں کے ساتھ تیر انداز بھی آجاتے ہیں مجھے ایسے تیر مارے زمانے نے میرے جگر کے پار ہوکے ٹکڑے ٹکڑے کر دی متنبی تو تعریف کرنے ہو تعریف ہوتی ہے تو برائی بھی ہوتی لوگوں نے نبیوں کو اذرا غور کرنے ہیں اِنَّا کیا طاقت ہے ہُو لام اِنَّهُ لَسَاحِرٌ قَذَّا جملہ اسمیہ کائنات کے سب سے سچے کو کہا جا رہا تو ہمیشہ کے لیے سب سے جھوٹا ہے کیا گزرتی ہوگی میرے نبی کے دل پر تو میرے عزیزو انشاءاللہ اللہ نے جتنی توفیق دی کتاب اللہ سے مضمو بات ہوتی رہی ہے توبہ کرنی ہے ٹھیک ہے رمضان کی تیاری سب کی نفرت سے دلوں کو پاک اور صاف کرنا ہے کہ پتہ نہیں کب کسو آدمیوں کے قاتل کو جو اللہ نے معاف کر لیا جنہی سے آئی ستہ کی روایت تو کون کس وقت توبہ کر لے اکبر ساری زندگی کو اس نے دینِ الہی مرتد ہو گیا کافر ہو گیا دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر ذل اللہ یہ کلمہ بن گیا اور اسے سجدہ ہوتا تھا اور شراب حلال ہو گئی گائے حرام ہو گئی اس طرح کی خرافات میں پھس گیا اور مجدد الفیسانی رحمت اللہ کی محنت آہستہ 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 پہنچی تو اپنی زندگی کے آخری چند ایام میں دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی اور تُس کے جہانگیری جہانگیر نے اپنی زندگی کی کتاب لکھی ہے اس میں میں نے پڑھا نہیں اس کا اکتباس ایک کتاب میں کہ میرے والد مرحوم جب نزہ کی کیفیت تاری ہوئی تو فرمایا مفتی عاظم کو بلاؤ صدر الدین ان کا نام تھی تو تشریف لائے اللہ کی رحمت کو تنگ نہ کرو گھٹن نہ پیدا کرو بڑی وسیع ہے رحمتوہو وسیعت کل ان رحمتی وسیعت کل شکل کا مفتی صاحب سورہ یاسین پڑھ تو انہیں سورہ یاسین پڑھنے شروع کی جب سلام ان قول ابن رب الرحیم پر پہنچے تو اس کلمہ پڑھا اور اس کی جانگی کی تین سو بیویاں تھی اس کی تین سو اور زندگی گمراہی میں نے کفر میں بولی مرتد اندر کون سی چھپی ہل خوبی تھی کہ یوں موت آ رہی تو رمضان کی تیاری کا روزے تراوی تلاوت کر 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 جا تھکھار کے آخری دن بھی خالی بیٹھے ہوں اور بکششی نولو قلتی نغدت غزلہا من باج قوت انکاثا وہ تو نہ ہو جائے تو دوسرا کام کیا ہے بھے سب سے اپنے دل کو صاف کرنا ہے